بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید یونٹی فیتھ ڈیسپلین ایمان اتحاد تنظیم دا نیشنل موٹو اف پاکستان یہی ہے ہماری آج کی بات کیونکہ آج ہے پچیس دسامبر دو ہزار بائیس ایمان اتحاد تنظیم یونٹی فیتھ ڈیسپلین جو کہ پاکستان کا موٹو بھی نیشنل موٹو اف پاکستان یونٹی فیتھ ڈیسپلین جو کہیں نیشنل موٹو اف پاکستان قائدہ اظم نے فرمایا we must have faith, unity, ڈیسپلین اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایمان ایمان کیا ہے اپنے رب کے آگے جھکنا ایمان کیا ہے اپنے رب کے آگے جھکنا اور یہ سمجھ لینا اور اس بات پہ پکا یقین کر لینا کہ اپنے رب کے سامنے جھکنے سے بڑھ کرو اور کوئی چیز نہیں قائدہ اظم نے پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ فوکس انہی تین چیزوں پہ کیا آخر اس میں کیا ایسی خاص بات ہے آئے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کا جو پہلا حصہ اس میں ہے ایمان ایمان کیا ہے اپنے رب کے آگے جھکنا یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھکنا ایک مسلمان ایک مومن بندہ جب اپنے رب کے آگے جھکتا ہے تو سارے ہر ڈر اور ہر خوف سے بے خوف ہو جاتا دنیا کا کوئی خوف اس کے آگے خوف نہیں رہتا دنیا کی کوئی بھی قربانی کوئی بھی کام اتنا بڑا نہیں جتنا اللہ کے آگے جھکنا ہے کیونکہ یہ کام جو کر لیتا ہے ساری فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی فکروں کا پھر زمہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے بس کہتا ہے اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھاؤ قائدہ اظم نے کب فرمایا قائدہ اظم نے پاکستان بننے کے بعد گیارہ ستمبر نائنٹین فورٹی ایٹ میں یعنی انیس سوٹالیس فرمایا کہ ہم نے مل کے ایک اچھا نیا ملک ایک ریاست تو بنا دی ہے لیکن یہ اب آپ کا کام ہے کن کا کام ہے طلبہ کا ہماری خاص یوت کا کام ہے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا کام تعلیم حاصل کریں اور ان کے زیور سے خود کو راستہ کریں اور اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں کیونکہ ایمان اتحاد تنظیم سے پوری ایمانداری سے کوئی بھی کام کرنے سے کوئی ایسا کام نہیں جو نہ ہو سکے اس سے اگلا پوائنٹ ہے اتحاد اتحاد میں کیا ہے اتحاد بین المسلمین یعنی سارے مسلمان ایک ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے آخری خطبہ تلجت ودا میں بھی یہی فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں عربی کو عجمی پہ عجمی کو عربی پہ کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے یہ جو خاندان یہ نسلیں یہ رتبے صرف پہچان کے لئے اللہ نے بنائے کسی کو کوئی فوق ہے دوسرے پہ حاصل نہیں سوائے تکوے کے یعنی جس کا ایمان زیادہ ہے صرف وہی بلند ہے تکوہ جس میں ایمان کی طاقت زیادہ ہے یعنی اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے اتحاد اتحاد کیا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں قائد اعظم نے سیز پر بہت فوکس کیا کہ ہم سب مسلمان ہیں ہمیں کوئی سندھی بلوچی پتھا نہیں ہماری اب ایک کی پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مل کے اپنے ملک کے لئے یہ جد و جہد کرنی ہے اور اسے کامیاب ریاست بنانا اور کوئی پاور ایسی نہیں دنیا میں جو پاکستان کو انڈو کر سکے تیسرا پوائنٹ اس میں جو سب سے ہے وہ ہے تنظیم تنظیم کا اصل فوکس ہے کیا اس کا فوکس ہے یہ کہ ہمیں پوری امانداری سے اپنا کام ہوئی کرنا ہے جو ڈسپلین کے ساتھ یعنی جو ہمیں کام ملا ہے اپنا فرض پورا نبھائیں امانداری سے کام کریں امانداری سے اپنی ڈیوٹی اپنے فرض کو پورا کریں اس میں کوئی کمی نہ ہے اپنی طرف سے کام پورا ہو تنظیم یہ ہے فرض کو امانداری سے نبھانا اور اس کو ایسے نبھانا کہ ہم کوئی قصر چھوڑ نہ رکھیں آگے جو انجام ہے وہ اللہ کے سپورد اللہ تعالی نے بھی تو یہی کہا ہے کہ اے بندے تو اپنا کام پورا کر باقی کی ذمہ داری تو مجھ پہ چھوڑ دیں ایک مسلمان اپنے امان کی طاقت سے اور مل جل کر اور پوری تنظیم کے پاس ساتھ اپنی ڈسپلین کے ساتھ جو کام بھی کرتا ہے وہ اس میں کام یاب ہوتا ہے کیونکہ ایک دفعہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا قائدہ نے فرماتے تھے کہ جو فیصلہ کر لو کرنے سے پہلے سوچ بار سوچو لیکن جب کر لو تو اس پر ڈٹج ہو اور پوری امانداری سے اپنی محنت کرو اور اس فیصلے کو سچ ثابت کر دو اسے ٹھیک ثابت کرو لیکن ہاں اپنی غلطیوں سے ضرور سیکھو جب لوگ ایک مقصد کے لیے یکچہ ہو جاتے ہیں تو کہلاتے ہیں قوم جن کا نظریہ ایک ہو جن کا مقصد ایک ہو قائدہ نے فرمایا آزادی ہمیں مل چکی کیا ملا ہے ہمیں آزادی آزادی ہمیں مل چکی آزادی ہم حاصل کر چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب رہ کیا گیا ہے اب ضرورت ہمیں کس چیز کیا کہ اب ہمیں ملک کو تعمیر کریں کیسے تعمیر کریں دو ہی طاقتیں کون کونسی ہیں ایک ہے علم کی اور ایک ہے تلوار کی تلوار ضرور ہمارے پاس ہے لیکن جو علم کی طاقت ہے وہ اس سے بڑی ہے آزادی ہمیں مل چکی اب قوم کا کام ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور جد و جہد کرے اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بننے میں اور فلاحی ریاست بننے میں اپنا پورا کردار ادا کرے قوم جد و جہد اور قرمانیوں کے بغیر کچھ نہیں حاصل کر سکتے قائد عظم نے فرمایا سونا آگ میں طبقے کندن مندہ اور اب ہماری قوم کی باری پاکستان کو مٹانے کے لیے اگر ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کر لیں گے تو کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں حراس سکے there is no power that can undo پاکستان آج کی ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ لیسن کیا تھا وہ تھا انفرادیت پر انفرادیت پر استماعیت کو فوقیت دیں انفرادیت پر استماعیت کو فوقیت دیں یعنی ایک فرد بن کے نہیں ایک قوم بن کے سوچیں یہ کیا ہے ایک فرد بن کے سوچنا اور یہ کیا ہے استماعیت یعنی ایک قوم بن کے سوچنا اگر ہم ایک قوم بن کے سوچیں گے فرد بن کے نہیں سوچیں گے تب ہی ایک دوسرے کا خیال لکھیں گے اور ہمیں اتحاد پیدا ہوگا اور یہ قائد عظم نے فرمایا ایک دفعہ ہم سب بھائی بھائی ہیں یہ تو مسنوری ہندپنیاں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے علیہ دا نہیں کر سکتی نہ ہم کبھی ایک دوسرے سے جدہ ہوگے کیونکہ ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں ایک قوم بن کے محنت کرنی ہوگی تب ہی تو ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں قائد عظم نے فرمایا ہم تو آگ سے گزر رہے ہیں ابھی تو سورج کی کرنوں کو آنا ہے ہم پر پڑھنا ہے لیکن مجھے بالکل پکا یقین ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ یونٹی فیتھ اور ڈسپلین یہی وہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کسی بھی بڑی طاقت سے کمپیر کر سکتے ہیں کیا آپ آگ میں سے گزرنے کو تیار ہیں بس ایک وعدہ کرنا ہے خود سے کہ کم سے کم ہمیں اپنے حصے کا کام پورا کرنا ہے اب اپنا ذہن تیار کر لیجئے اور اس بات کو اپنے کیا کہتا ہے پلو سے باندھ لیجئے کہ ہمیں ایمان اتحاد اور تنظیم کے ذریعے سے پاکستان کو دنیا کی عظیم ریاستوں میں شمار کرنا ہے اللہ پاک ہمیں تو توفیق عطا فرما پاکستان زندہ با